اسلام علیکم میری یوٹی فیملی آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار جٹ پٹی تکھارے دا رسپی لے کر آ گئی ہوں اگر آپ لوگوں کو سبزی کسی بھی پکانے کی سمجھ نہ آئے تو جٹ پٹ بننے والی یہ رسپی آپ لوگوں کے لیے ہے اب یقین کریں یہ اتنی مزیدار بنی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ کھاتے جائیں کھاتے جائیں پراٹھے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یا لنچ میں بچوں کو دیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ اب ہم دیکھتے ہیں پہلے آلو چھیل کے واش کر لیں آپ کو جتنی ضرورت ہے آلو کی جتنی آپ کی فیملی ہے اس کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں مجھے تھوڑے بنانے تھے اس لیے میں نے تین آلو لے لیے میڈیم سائز کے اور اس کے یہ کتلیاں کٹی ہیں اس طرح درمیانے سائز میں گارڈنی نہ زیادہ موٹی ہو نہ زیادہ بھاریک ہو اس طرح کی ساری کتلیوں کی شیپ ہونی چاہیے یہ دیکھیں جی ساری کتلیاں کٹ چکی ہیں اب اس کو ہم ایک دفعہ پھر دھولیں گے اور اس کے بعد ہم دو ٹیبل سپون اوئل لیں گے یا گھی لیں گے سرسوں کا اوئل لیں جو آپ کی مرضی ہے اور اس میں ایک ٹی سپون زیرا ایڈ کریں اس کا تڑکہ لگائیں اور اب پھر اس میں ساری کتلیاں ایڈ کر دیں یہ دیکھیں اس طرح ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم دو سے تین منٹ ہلائیں جلائیں گے اس کے بعد ہم اس کو میڈیم سے بھی کم آنچ پہ دو دو منٹ ڈھکن رہ کے پکائیں گے اس طرح ڈھکن رکھیں گے پھر اس کو کریں گے دے تیز آنچ پہ میں نے دیکھا اب تیز آنچ پہ میں نے رکھا تھا اس کو ڈھکن دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے رکھا دیا تھا لیکن یہ پیچھے سے زیادہ کلر فل ہو گئی تھی پھر میں نے اس کے بعد میڈیم سے بھی کم آنچ رکھی اس سے یہ ہوا کہ آلو بھی گل چکے تھے میرے اور بہت ہی مزیدار کریسپی سے بن گئے تھے صرف دس منٹ لگے تھے مجھے یہ ریسپی بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت کم ٹائم میں بننے والی یہ ریسپی ہے آپ بھی بنائیں گے آپ کو بہت مزیدار بنے لگے گی اور آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی یہ ریسپی دس منٹ میں بنی ہے اور دو دو منٹ آپ نے ڈھکن رہ کے میڈیم سے کام آنچ پہ اس کو پکانا ہے آلو گال جائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے مسالے ایڈ کرنے ہیں مسالوں میں ہم نے ہاف ٹی سپون دلیا مرچ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون سکا دھنیا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہی پیسی سرک مرچ ایڈ کر دیں گے اس کو چٹ پٹا کرنے کے لئے ہم لوگوں نے چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے یہ مسالہ اس طرح مکس کر کے ہم ان کے اوپر سپرنگل کر دیں گے اس طرح یعنی کہ چھڑکاؤ کر کے اس طرح ان کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے چمچے کے ساتھ کریں اگر آپ کو چمچے سے سمجھ نہیں آرہی کہ آلو ٹوٹ جائیں گے تو آپ لوگوں نے پین کو پکڑنا ہے اور پین کو اس طرح ہلا ہلا کے آپ نے مکس کر لینا ہے آپ یہ ریسپی بڑے برطن میں بنا سکتے ہیں تبہ پہ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح گھما کے آپ لوگوں نے سارا مسالہ مکس ہو جائے گا تبہ پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ ریسپی اور بڑی کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آلو ٹوٹے نہ آپ کے اور میری امی بناتی ہوتی تھی تبہ پہ وہ کہتے ہوتی تھی کہ یہ آلو بٹا بن گئے ہیں آلو بٹا ہمیں بولتے ہوتے تھے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا کھانے کا اور یہ اینڈ پہ اس کے اوپر ایک لیمن لیمن نچوڑ دیں یعنی کہ ریسپی کی جان ہے لیمن یہ مزید کھٹے اور چٹ پٹے بن جائیں گے اور بہت ہی مزیدار لگیں گے آپ کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ روز کھائیں گے روز آپ کا دل کرے گا ریسپی بنا کے کھانے کو اور اپنے بچوں کو بھی دیں لنچ میں دیں بلکل سمجھ نہ آئے کچھ بھی پکانے کی تو یہ والی ریسپی بنائیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اس طرح اس کے اوپر دھنیا ڈالیں سبز مرچیں ڈالیں سبز مرچے میں نے نہیں ایڈ کی لیکن آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ سبز دھنیا میں نے ایڈ کیا اور بہت ہی خوبصورت لک آئی تھی اس کی سیم اسی طرح جب کھائیں تو اور ہی زیادہ مزیدار تھے آپ بھی بنائیں کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز لائک کریں شیئر کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری ریسپی کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے ساتھ بچوں کو پراتھا بنا کے دیا دھنیے والا اور ساتھ انہوں نے جب کھائے ہیں یہ لیں یہ سیلڈ جو تھا پیاز کا سیلڈ یہ بھی ہم لوگوں نے ساتھ میں بنا لیا تھا پیاز کا سیلڈ بنایا ساتھ میں چٹنی بنائی ہے بچوں نے کھایا ان کو بہت مزا آیا انہوں نے کہا کہ اب ہمیں روز اس طرح کی ریسپی بنا کے دیا کریں فرائیڈ ریسپی مطلب کہ بچوں کو آج کل ڈالیں مغیرہ تو اتنی پسند نہیں کرتے اس طرح کی پسند کرتے ہیں آپ بھی بنائیں